ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے حضرت فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہر معاملے میں ہمیں نمود و نمائش کے پہلو نظر آتا ہے حالانکہ اگر کچھ سال پہلے چلے جائے تو اس کا اتنا رجحان نہیں تھا اب تو دن بدن یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے ہر شعبے میں کیا فرمائی گا جی یقیناً اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو پہلے کے مقابلے میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی انسان مادی ترقی کے اندر آگے بڑھے گا تو اسے اپنے ایمان تقوی اور نیکی اور اس کی حفاظت کے لیے پہلے سے زیادہ محتاط اور زیادہ کانشس ہونے کی ضرورت پیش آئے گی اور اگر وہ پہلو تھوڑا نظر انداز ہوتا چلا جائے گا تو پھر دنیا غالب ہو جائے گی اللہ رب العزت نے یہ اس دنیا اور مال دنیا کی اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی اندر مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اسی رو میں آگے بہتا چلا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی واپسی کی سبیل نہیں ہوتی تا آنکہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف وہ واپس پلٹ آئے پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے پھر سوشل میڈیا ہے پھر یہ جتنی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وہ ہمیں اس نمائش کی دلدل کے اندر مزید دھنساتی چلی جا رہی ہیں اب اس سے نکلنا کیسے ہے نکلنے کی راہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور وہ ایمان مضبوط ہوگا علم کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکیں کہ یہ اس جگہ پر یہ جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں یہ نمود و نمائش میں آتا ہے یا نہیں آتا کیونکہ جو شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے انسان پر حملہ ہوتا ہے کبھی وہ کھلے بندوں ظاہر ہوتا ہے کبھی وہ چھپا ہوا ہوتا ہے کیونکہ شیطان نے اللہ رب العصد کے سامنے جب یہ اعلان ہی کر دیا تھا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا اس پر حملہ کروں گا کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے اور اس کی تفسیر علماء کرام نے یہی بیان کی ہے کہ کبھی انسان کو وہ کھلے گناہ گناہ کے اندر مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر کھلے گناہ میں وہ کامیاب نہ ہو سکے کسی کو مبتلا کرنے میں تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی ایسے گناہ میں اسے مبتلا کر دوں کہ یہ اپنے زعم کے اندر اسے نیکی سمجھتا رہے اور میں اس کو ڈی ٹریک کروں اس راستے سے ہٹاؤں اور اگر کسی کو وہ عمل سالح کرنے سے بندے ہیں خالص بندے ہیں اخلاص والے بندے ہیں اللہ کے مقربین ہیں اور ہر لمحہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما بداری پر مستعد رہنے والے بندے ہیں ان پر جب اس کا دعو نہیں چلتا تو پھر وہ اسے اگلی سٹیج میں یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عمل سے تو انہیں نہیں روک سکا مگر اب اس عمل کے عجر سے انہیں کس طرح سے محروم کروں تو وہ عجر سے محروم کرنے کے لیے اس ریاکاری اور نمود و نمائش کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پیدا کیا گیا ہے جب تک وہ اپنے آپ کا محاسبہ ہر لمحہ اس کی طرف متفکر نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ بچ نہیں پائے گا اس کے حملوں سے تو فی زمانہ یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں اس کو آقا علیہ السلام نے تو جیسے کبلہ مفتی صاحب نے اس کو دینی اور دنیاوی دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان فرمایا تو دینی حصوں میں جو ریاہ ہے یا نمود و نمائش ہیں اس کو تو آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر شرک خفی سے تعبیر فرمایا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ اکرام سے کہ مجھے اپنی امت میں اس شرک کا تو خوف نہیں رہا جو بد پرستی کی صورت میں ہے یا لوگ پتھروں کو پوجھیں یا مظاہر کائنات کی پوجھا کریں مگر فرمایا کہ مجھے شرک اسغر اور شرک خفی یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے فرمایا اس کا خدشہ ضرور ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اسغر یا شرک خفی کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ عامال کریں اللہ کی عبادت کریں اور اس سے مقصود ان کا یہ ہو کہ لوگوں کو دکھائیں تو گویا اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنی تھی مگر اللہ کی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے اپنی عزت اپنی ستائش اور تعریف حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے تو ہے تو اللہ کی عبادت مگر وہ اللہ کے لیے نہ رہی تو جب اللہ کے لیے نہ رہی تو اس کو آقا علیہ السلام نے شرک خفی کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو افی زمانہ اس چیز کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اپنے عامال کا محاسبہ کریں اور ہر لمحہ کوشش کریں کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی دینی کام کریں یا دنیاوی یا فلاہی کام کریں اس کے اندر ہم ریاکاری اور نمود و نمائش کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں سب کو محفوظ رکھیں